موسیقی موسیقی سب تو پہلے میرے پاس نیم گرم ملک اس کو ڈالیں گے ادھر یہ تکریبن یہ والے دو گلاس ملک تھا یہ تھوڑا نیم گرم ہے ٹھیک ٹھیک ٹیپل سپون لیمن جول تو یہ پھٹ کے بن جائے گا بٹر ملٹ تو اس میں ہم اس کو کریں گے باد میں میرینیٹ تو یہ ہمارے پاس بڑے بڑے پیس ہیں ان کو فلٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے دیکھیں بتاتے ہیں ہم آپ سے ان کو میں نے پہلے چربی شربی اتار کے ساف کر گیا ہے اس کو سیٹ پہ کرتے ہیں یہاں نیچے جو پارٹ ہوتا ہے اس کو اتار دینا تو ایزی ہوگا پھر اس کو اس میں ایسے رکھیں گے رکھ کے تو پھر یہ لے اور تھوڑا آرام سے ایساں تھوڑا لمیاں پانے ہاں دیکھو چڑھا کرسا ہے ایساں تھوڑا سے کہاں چاہر کے چیزیں سیٹ پہ رکھتے ہیں چیز اگر پی سکتے ہیں زیادہ موٹے ہوں بریس کے تو تھوڑا سا ایسے کر کے اتار لینا تو ایزی ہوگا پھر اس کو ایسے ریپ میر آپ کے کلین فلم کے تو آرام سے پیار سے اس کو پیٹنا پھر جی تو بٹر مک بھی ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ ایسے ایسے ڈلے ڈلے بسے بن گئے ہیں ایسے یہ والا ایسا ہی ہمیں چاہیے تو یہ دیکھیں چکن بھی ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ اس کو پیٹ پیٹ کے ایسے کر لیا پیزے کی سلائس جیسا تو اب اس میں جو مسائلیں جائیں گے وان ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر وان ٹی سپون لیسن پاورڈر ہمобразورد وای تی سپون نیمک وای تی سپون امرڈ پوڈر وای تی سپون پاورڈہ � جیسول سب کو کریں گے اس میں مکس مکس ہو سکیا اب یہ اس میں ڈالیں گے اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک گھنٹہ اس کو فریج میں رکھیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ پورا ہو گیا چکن کو ہم نے نکال لیا فریج سے یہ تقریباً دو کپ میدہ لیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون نمک ایک ٹی سپون کارلک پودر ایک ٹی سپون بلک پیپر ایک ٹی سپون میتھا سوڈا بیکنگ پودر ہینڈ کو کریں گے اس میں سوڈ میٹھا ہی ٹی سپون میٹھا سپنش ٹی بہتہ اسے کو اچھی طرح کوٹ کریں گے اسے کو تھوڑا سا چھنڈ کے تھوڑا آٹھا آٹھا کے پھر اس میں ڈیپ کریں گے تھوڑی دیر چھوڑیں گے اس میں اس کو 10 سے 15 سکنڈ پھر اس کو نکالیں گے پھر اس پہ میزہ لگائیں گے دیر چھوڑیں گے سنچ پھر اس نے اس میں اس میں اس نے اس کی دیکھو دیا ایسی سب کریں گے سب کر لیں تو آپ سے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کوٹنگ ہم نے کر لیا سب پر ایسی یہ دیکھیں تو تیل ہمارک گرم ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ایک ایک کر کے بڑھے دو ہی آئیں دو ہی ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے پلٹنے میں مشکل ہوتی ہے تیل گرم ہو جائے تو آپ کو میڈیوں کر لیں نہ تیز آگ پہ نہیں پکانا نہ سرنے اندر سے کچھ رہ جائیں گے ان کو تقریباً رکھیں گے ہمارے دک سے پندرہ میں پکانے میں تو ملیں گے انشاءاللہ دک پندرہ میں پھار میڈیوم ہیٹ پھر ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے چیار آئیں پندرہ میں پورے ہو گئے ہیں تو وہیں کو نکالیں گے وہاں پہنے ہیٹ بہت زبار دک پھارے قیقت transplant دو بھی بن جائیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں تکیبن پندرہ میں اچھے بعد انساءاللہ چکن ہمارا ریڈی ہے ماشااللہ یہ دیکھیں بہت خوبصورت تیار ہوا ہے اب کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس ٹماٹو ساوس ہے اگر آپ کے پاس پیزا ساوس ہے تو وہ لگائیں نہیں تو ٹماٹو ساوس سے کام چل جائے گا اب لگائیں گے اس کے اوپر ٹماٹو ساوس یہ لگا کے یہ میرے پاس گریٹ چوئی گریٹ کیوئی چیز ہے مزرولہ چیز یہ ڈالیں گے اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی کار کے یہ شملہ مجھتے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی کار کے ڈالیں گے یہ بلیک کولیر ہے یہ تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے پھر اس کے اوپر چیز ڈالیں گے چیز کی ٹاپنگ کر لیے اوپر تھوڑے سے بلیک کولیر لگائیں گے دو تین اس پہ دو تین اس پہ تو اب اس کو دو میٹ کے لیے رکھیں گے مائکرو اے میں کہ چیز میلٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس مائکرو اے نہیں ہے سپری پان میں بیراک کے اوپر سے ڈاک کے تقریباً دو سے تین میٹ رکھیں تو چیز میلٹ ہو جائے گی تو میں اس کو رکھوں گا دو میٹ کے لیے مائکرو اے میں تو ملتے ہیں دو میٹ کے بار جی تو دیکھیں جی ماشاءاللہ کیوں پیزہ بڑھیں کا نہیں بلکل پیزے برگا آپ بھی ٹرائی کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا ہے بنائیں کھائیں مزے کریں تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو کومنٹ ضرور کرنا شیئر کرنا اور بال آئیکن کو ضرور دبانا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی